سلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم تدریسی کتاب کے سبق نمبر چودہ نظم ہمارا وطن کی تشریح دیکھیں گے تشریح کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اس کا ہمارا وطن دیکھیں گے جس میں ہم شائر کا نام اور نظم کا انوان لکھتے ہیں شائر کا نام ہے تفیل ہوشیارپوری اور نظم کا انوان ہے ہمارا وطن بند نمبر ایک پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن عارضوں کا دلکش سہارا وطن پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن عارضوں یعنی خواہشوں یا تمناوں دلکش دل فریب سہارا آسرا تشریح اس بند میں شائر تفیل ہوشیارپوری وطن سے اپنی بیلوس محبت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وطن ہماری خواہشوں اور تمناوں کا مرکز ہے یہ وطن ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے شائر کہتے ہیں کہ یہ وطن ہماری چاہتوں کا حسین اور دل فریب آسرا ہے ہماری تمام تر خواہشیں اور ارمان اسی ملک سے پورے ہوتے ہیں یہ وطن ہمیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے بند نمبر دو اس کی سونا اگاتی ہوئی کھیتیاں پگھلی چاندی لٹاتی ہوئی ندیاں ہے ہمارا وطن سب سے پیارا وطن پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن سونا اگاتی یعنی پیدا کرتی سونا اگانے سے مراد سونا پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد قیمتی اور اہم فصلیں پیدا کرنا ہے کھیتیاں یعنی فصلیں اس بند میں شاعر نے فصلوں کے لیے سونے اور ندی کے پانی کے لیے چاندی کی تشبیحات استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وطن کی مٹی اس قدر زرخیز ہے کہ سونے جیسی قیمتی اور اہم فصلیں پیدا کرتی ہے ان قیمتی اور نکد آور فصلے میں کپاس، گندم، گنا اور چاول وغیرہ شامل ہیں اس وطن کی ندیوں میں چاندی جیسا صاف اور شفاف پانی بہتا ہے جو اس وطن کی زمین کو زرخیز بناتا اور فصلوں کو سیراب کرتا ہے ہمارا وطن دنیا کے تمام ملکوں سے زیادہ زرخیز اور خوبصورت ہے ہمارا وطن ہمیں بہت عزیز اور پیارا ہے سٹوڈنٹس، ہم سفہ نمبر 72 پر سوال نمبر 10 اس نظم کے دوسرے بند میں سونا اگاتی ہوئی کھیتیاں سے کیا امراد ہے یہ بھی دیکھیں گے آج ہم نے تشریح کی ہے بند نمبر 2 کی اس میں ہم نے پڑھا سونا اگاتی ہوئی کھیتیاں ہم نے تشریح میں وضاحت سے پڑھا ہے تو اس سوال کا جواب آپ نے اس تشریح میں سے ڈھونڈ کے اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے یہ آپ کا ہنوک ہے آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے سٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام آپ نے دونوں بند کی تشریح کو اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے اللہ حافظ